السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورزین نولیج آج کی نولیج میں میں آپ سے بات کروں گا شہر مکہ کی جی ہاں دوستو آج کل یوٹیوب پر ایسی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ شہر مکہ مکیشور مہدیو کا مندیر تھا اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معذلہ اس مہدیو کی پوجہ کرتے تھے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حجر اسود ہندووں کا شیولنگ ہے جس کو مسلمان حج کے موقع پر اس کو پوجتے ہیں چومتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں اور آب زمزم کو گنگا ندی سے تشبیح دی جا رہی ہے اور یہ ویڈیو بنانے والے وہ ہندو بھائی ہیں جو اسلام کی اچھی طرح سے جانکاری حاصل نہیں کر پائے اور ان کو اچھی طرح سے اسلام پڑھنا بھی نہیں آیا آئیے میں آپ سب کی غلط فہمیوں کو دور کر دیتا ہوں ناظرین اس طرح کی ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آپ دیکھئے کتنی ساری ویڈیو یوٹیوب پہ بنی ہوئی ہیں جس میں اللہ کے گھر کو مہدیو کے مندر سے اور حجر اسود کو شیولنگ سے تشبیح دی جا رہی ہے تو کچھ ہندووں کا ماننا ہے کہ شہر مکہ میں کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ مرتیاں تھی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر سے باہر نکال دی اس لیے یہ مکہ شہر مکہ شہر مہدیو کا مندر تھا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام مذہب میں کعبہ ایک مقام ہے جہاں دنیا کے ہر کونے سے مسلمان آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس گھر کو اللہ کے دو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کے ہاتھوں بنایا گیا زمانہ گزرتے اس پاک گھر میں بھی جاہل لوگوں نے مرتیاں رکھ دی پھر یہ مرتیاں ہٹا دی گئیں کیونکہ یہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اس لیے پوری دنیا کے سبی مسلمان چاہے کہیں بھی ہوں نماز کے وقت اپنا موہ کعبہ کی طرف کرتا ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے نہ کہ مکہ شور مہدیو کا مندر اور دوسری بات حجر اسود کی کچھ ہندووں کا خیال ہے کہ کعبہ کے ایک کونے میں لگا ہوا کالا پتھر شیولنگ ہے جو کہ شیولنگ بھی کالا پتھر ہے جیسے ہم شیولنگ کو چومتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں اور اسے پوجھتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی حجر اسود کو چومتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں پوجھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہاں ہم مسلمان حجر اسود کو چومتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں لیکن ہم حجر اسود کی پوجہ عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم حجر اسود کے چومنے اور ہاتھ لگانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہوئے کہا کہ اے حجر اسود تو پتھر ہے نہ نفعہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے میرے مصطفیٰ کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے یہ حجر اسود کالا پتھر جنت سے آیا ہوا پتھر ہے شیولنگ نہیں ہے پہلے یہ سفید پتھر تھا ابن آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا حال ہی میں ایک ہندو بہن نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مسلمان اللہ اور محمد کے سوا کسی کو نہیں پوجھتے ان رات بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ پانچ بار بولتے ہیں پانچ بار نماج پڑی جاتی ہے اور شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے لا مانے نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے جیسا اور محمد الرسول اللہ ارثات محمد ہی اس اللہ کا رسول ہے ان دو کے علاوہ اور کسی کو ہم پوجھیں گے نہیں مانیں گے نہیں ایک بات تو صحیح ہے کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا مگر دوسری بات محمد کی پوجا تو مسلمان نہ حجرِ اسوت کی عبادت کر سکتا ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر سکتا ہے کیونکہ مسلمان اگر محمد کی عبادت کرتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں رہتے اس لئے مسلمان محمد کی اطاعت کرتے ہیں نہ کہ عبادت عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں تیسری اور آخری بات آبِ زمزم کو گنگا ندی سے تشبیح دی جا رہی ہے کہ جیسے ہندو گنگا جل کو پویتر جانتے ہوئے گھر لاتے ہیں ویسے مسلمان زمزم کا پانی اپنے گھر لاتے ہیں ہندو بھائی کہتے ہیں کہ جیسے گنگا ندی ہے ویسے مکیشور مہدیو مندر کے قریب زمزم ندی ہے یہ جھوٹ ہے زمزم ندی کی صورت میں نہیں ہے بلکہ کونے کی صورت میں زمزم کا کونہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیاں رگڑنے سے اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بھجانے کے لئے مسلمانوں کو یہ مقدس پانی عطا کیا ہے جس کے بارے میں ہماری نبی کا قول ہے کہ زمزم میں شفا ہے ہے قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا فرمان نہ بدلا جائے گا وہ بدل جائے لاکھ جمانہ پر ایمان اور قرآن نہ بدلا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ